نمشکار دوستوں میں آپ کا اپنے چینل ایچ ویس اسٹیڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے آٹھ نومبر 2022 کا کرنٹ افیر لے کر آ گیا ہوں ساتھ میں ہم اسٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افیر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور چاہیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے کوئیز رکھا ہے اس کوئیز کو ضرور سول کیجئے گا چلیں بات کرتے ہیں لاسٹے کے کوئیز کی لاسٹے آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا which state chief minister launches لکھپتی دیدی یوجنا تو لکھپتی دیدی یوجنا کس state chief minister کے دوارہ لانچ کی گئی ہے آنسر تھا اترا کھنڈ کے دوارہ لانچ کی گئی تھی آپ سبھی نے صحیح آنسر دیا تھا اور ڈیٹیل میں دیا تھا آج کے پہلے کوشن کی بات کریں آج کا پہلا کوشن ہے which municipal bond of india has been selected by the US treasury for a case study on successful listing تو سفل listing میں case study کے لیے USA treasury نے بھارت کے کس municipal bond کو چنا ہے تو آپ کو بتا دو یہ بھارت کا municipal bond ہے وڑودرا کا کہاں کا وڑودرا کا سی option یہاں پر بلکل صحیح ہوگا یاد رکھے گا US embassy نے اور treasury انہوں نے select کیا ہے وڑودرا municipal corporation کو کی ان کی success جو اتنی بہتر success انہوں نے کی کیسے انہوں نے اتنی بہتر کام کیا اس کے بارے میں research کریں گے اس کے بارے میں ان کے ساتھ وڑودرا municipal corporation کے ساتھ bond sign کیا گیا ہے کہ بھئی آپ نے ایسا بہتر کام کیسے کیا ہم کو بھی سکھائیں تو یہاں پر یہاں پر سی option بلکل صحیح تھا چلے بات کرتے ہیں انٹرنیشنلی کا رنڈا فیر کی تو پہلا question پڑھ لیا دوسرا ہے سوڑزر لینڈ نے longest passenger train develop کی ہے اور یہ جو لوگوں کو ادھر سے ادھر لے جائے پیسنجر train ہے بنجامی نتنیہو دوبارہ سے اسرائیل کے پرائم منسٹر بن گئے ہیں لویس ایناسیو لولا دا سلوہ پریسیڈنٹ بن گئے ہیں برازیل کے ریسی سنک ینگسٹ یوکے کے پرائم منسٹر بن گئے ہیں دھیان رکھیے گا بھارت سے بھارتی امبول کے ہیں FATF financial action task force میں میان مار کو ڈال دیا ہے بلیک لسٹ میں اور ریموو کر دیا ہے پاکستان کو گری لسٹ سے سعودی عربیا نے 2029 کا ایشین ونٹر گیم ڈیزرٹ میں جو ہونا تھا اس کو اس کی بڑ جیت لی ہے میجسٹک ہندو ٹیمپل دوبائی میں کھلے گا اور کزاکستان جس کی کیپیٹل تھی پہلے نور سلطان اب دوبارہ سے کیا کر دی گئی استانہ کر دی گئی ہے آگے بات کریں اگلا کوششن انڈیاز فسٹ فلوٹنگ فائنینشل لٹریسی کیمپ وز ارگنائز ان ویچ سٹی تو بھارت کا پہلا تیرتا ہوا ویٹی ساکھشرتہ سویر کس راج میں آیوجت کیا گیا ہے انسر یہاں پر ہوگا یہ ہے کہاں پر شری نگر میں یہ جمہو کشمیر کی کی کیپیٹل شری نگر میں انڈیان پوسٹ پیمنٹ بینک کے دوارہ اس کو inaugurate کیا گیا ہے یاد رکھے گا انڈیان پوسٹ پیمنٹ بینک نے ڈل جیل پر جو کی شری نگر جمہو کشمیر میں اولیبل ہے وہاں پر پہلی فلوٹنگ انڈیا کی پہلی فلوٹنگ فائنینشل لٹریری کیمپ کو انہوں نے کنڈکٹ کر آیا ہے جس سے کی نویشک دیدی مہلاؤں کو بیجنس کے لیے پرموٹ کرنے کے لیے ایک سکیم چلا رکھی ہے نویشک دیدی اس کو پرموٹ کیا جا سکے اور مہلائیں خود سے بیجنس کر کے اپنے گھر کو گھر کی جو مالی احالت ہیں اس کو بہتر کر سکے یہ مین ادیش تھا انڈیا پوسٹ پیمنٹ پینک کا اب یہاں پر مسلیلیس کوشن ہم نے پڑھا تو اس کو ریوائز کر لیتے ہیں جیسے پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا سائیکلون سترنگ ہے کونسا سائیکلون سترنگ ہے جو کی بانگلہ دیش اور بھارت کے تھوڑے ریزن پر مطلب ویس بینگول اور آسام پر ٹچ کر کے گیا ہے اس کا نام کس نے رکھا تھائی لینڈ نے وینڈ وینڈ انرجی ٹوینٹی ٹو چین نئی میں ہیلڈ کر آیا گیا چین نئی میں سے ارگنائز کر آیا گیا آشوانی ویشنو جو ہمارے ریلوے مینسٹر اور مائٹی کے مینسٹر جنہوں نے انڈیا کی پہلی الیمینیم فریٹ ریک کو بھوونیشور کے ریلوے اسٹیشن پہ لانچ کیا ہالی ووڈ ایکٹر ہے ٹام کروز یہ پہلے ایکٹر ایسے بنے ہے جو کہ آؤٹر سپیس پہ اپنے فلم کو شوٹ کریں جمہو کشمی ٹیوریزم نے ٹیوریزم ڈیپارٹمنٹ نے برڈ فیسٹیول ایٹ فالگم لانچ کیا ہے لے لدھاک میں ہنڈرڈ پرسنٹ ڈیزٹلائیزیشن بینکنگ آپریشن ہو چکا ہے انمان این نیکو بار جو کی پہلا سوچ سوجل پردیش بنا ہے بھارت کا اگر آپ کرنٹ کی ای بوک پرچیس کرنے کی سوچ رہی ہے اپنے آنے والے اس سٹیٹ لیول کی کسی اگزام کے لیے تو آپ اسے پرچیس کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گی اکٹوبر 2022 اکٹوبر 2022 کے لیے ICC پلیئر آف دا منت آوارڈ کس نے جیتا ہے آپ کو بتا دوں ابھی تک میں خود بھی بہت زیادہ سوچ رہا تھا بڑے بڑے پلیئر جو بھارت کے ہیں ان کو پلیئر آف دا منت آوارڈ نہیں مل رہا ان کا پرفارمنس بھی اچھا نہیں چل رہا تھا لیکن اس بار ویرات کولی کو ملا ہے اکٹوبر کے لیے پلیئر آف دا منت ICC کا یاد رکھے گا انڈین کرکیٹر ہے ویرات کولی ویرات کولی کو انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کے دوارہ پلیئر آف دا منت آوارڈ دیا گیا ہے اکٹوبر کے لیے دھیان رکھے گا کیونکہ ان کا بہت بڑی پرفارمنس دو تین مہینے سے چل رہا ہے پاکستان اگر مہیلاؤں میں بات کریں تو پاکستان کی آل راؤنڈر ہیں ندادار کون ندادار جن کو وومن کیٹیگری میں پلیئر آف دا منت اکٹوبر 2022 کے لیے کتاب دیا گیا اگلا کوششن وین is نیشنل کینسر آوینس ڈے آبزر راست یہ کینسر جاگ رکھتا دیوست کب منایا جاتا ہے آنسر ہوگا یہ ہم سیونت نومبر کو آبزر کرتے ہیں یہاں پر سی آپشن بلکل صحیح ہو جائے گا نیشنل کینسر آوینس انٹرنیشنل یا جو نیشنل ہم نے ڈیس پڑھے ان کو ریوائز کرتے ہیں جیسے ورلڈ ویگن ڈے ہم نے 1st نومبر کو پڑھا انٹرنیشنل ڈے ڈے ڈ ڈ ایمپیونیٹی ہم نے فور کرائیم اگیس جنرلیسٹ ہم نے 2nd نومبر کو پڑھا سینترل ویجلنس آوینس ویگ کو ہم نے 6th نومبر 31st اکٹوبر سے لے 6th نومبر تک پڑھا ورلڈ سونامی آوینس دی ہم نے 5 نومبر تک پڑھا اور نیشنل کینسر آوینس دی 7 نومبر کو ہم نے پڑھا ہے اگلا کوششن اسرو پلان on ایکسپلوری ریزن ان کولیبریشن ویج کنٹری تو اسرو کس دیش کے سہیوگ سے چندرما کے 6 چھتر پر جہاں روشنی نہیں پڑتی ہے اس چھتر کی خوش کرنے کی یوجنہ بنا رہا ہے انصر یہاں پر جائے جاپان بھارت نے جاپان کے ساتھ یہاں پر MOU سائن کیا ہے جسے کی انڈیان سپیس ریسرچ ارگنائزیشن اسرو بھارت کی سپیس ایجنسی ہے جو کی مون کے شیڈو پارٹ پر ریسرچ کر سکے جاپان کی ایک سپیس ایجنسی ہے جاپان سپیس ایجنسی جس کے ساتھ اسرو نے کولیب کیا ہے آگے بات کریں اب یہاں پر ہم نے سائنس اور ٹیکنولوجی سے ریلیٹڈ کوشن کو پڑھا تو اس کو ریوائز کر لیتے ہیں جیسے پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا ایپل نے نئی کلین اینرڈی انویسٹ منٹ کو اینناؤنس کیا ہے چندریان تھری بھارت نے اینناؤنس کیا بھارت کی جو اسرو کے چیئرمن ہے ان کے دوارہ اینناؤنس کیا گیا کہ اگست 2023 تک ہم اس کو لانچ کر دیں گے پر دھان منتری جی نے آئی آئی ٹی اونہ کو لانچ کیا انڈیان انسٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنولوجی کو اونہ ہماری ہماری ٹی گوہاتی جس کو جس میں پرم کامروپ نام کا سوپر کمپیوٹر فیسیلیٹی کو ہمارے پریسیڈنٹ دراؤپدی مرمو جی کے دوارہ لانچ کیا گیا گوگل جس نے پلے پوائنٹ ریوارڈ پروگرام کو بھارت میں لانچ کیا انڈیا نے ایس سی او جوائنٹ انٹی ٹیرر ڈل کو آپریشنل کپیویلیٹی کے اکورڈنگ بنایا اور ہوسٹ کیا ہے بھارت میں جس میں سی او کے سب ہی ممبر بھارت میں پارٹیسپیٹ کیے تھے جس میں پاکستان بھی انکلوڈیڈ ہے پرچند کو ہمارے رکشہ منتری کے دوارہ دیا گیا نئے چیف دیفنس سٹاف بنے ہے انیل چوہان جی آگے بات کریں اگلا کوششن which city is hosting the world travel market from نومبر 7 to نومبر 9 تو 7 نومبر سے لے کر 9 نومبر 2022 تک کون سا سہر world travel market کی میجبانی کر رہا ہوگا یہ کرے گا کون تو یہ لندن کرے گا UK کی capital ہے لندن اس کے دوارہ اس کو کیا جائے گا آپ اس کی تصویر دیکھ سکتے ہیں یہ ہی پر دنیا کی جو world travel market 2022 ہے جس کو 7 نومبر سے لے کر 9 نومبر تک organize کر آیا جائے گا تیار رکھے گا اس کی theme ہے the future of travel starts now کیا the future of travel starts now اگلا question which institution released the adaptation gap report 2022 تو انکولن gap report 2022 کس سنستان نے جاری کی ہے انصر ہوگا اس کو United Nation Environment Program کے دوارہ launch کیا گیا UNEP کے دوارہ اسے launch کیا گیا دھیان رکھے گا adaptation gap report 2022 کو too little too slow climate adaptation failure puts world at risk کو launch کیا ہے آپ کو بتا دوں اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ adaptation ہے کافی زیادہ slow ہو رہا ہے adaptation کا مطلب ہے environment کے طریقے سے ڈھلنے کا جو system ہے وہ کافی slow develop ہو رہا ہے جس کی report انہوں نے جاری کی کہ اس میں کیا کمیہ ہے جس کی وجہ سے کافی slow کام ہو رہا ہے adaptation کا according to climate change ہمیں ڈھل نا ہے اس ڈھلنے میں ہم کافی slow ہیں اسی لیے کیا کیا investment ہو سکتا ہے کیا کمیہ ہو رہی ہیں سب ہی بتانے کی کوشش United Nation Environment Program کے دوارہ کی گئی ہے اب recently میں جو rank اور report سے related questions بنے ہیں ان کو revise کر لیتے ہیں پہلا question پڑھ لیا دوسرا ہے پہلا question بھی نہیں پڑھا تو پہلا question ہے ڈلی کا اندرہ گاندھی international airport جو کی world کا 10th busiest airport بنا ہے دنیا میں Atlanta سب سے زیادہ busiest airport انہوں نے سال میں سب سے زیادہ ڈونیٹ کیا پیسے کا جس کی وجہ سے وہ most generous philanthropist بن گئے ہے ہریانہ نے public affair index 2022 میں top کر دیا ہے global hunger index 2022 میں بھارت کی rank رہی 107 مہاراست نے top کر دیا ہے foreign tourism 2021 میں اند اور جو کی انڈیا کی cleanest لگاتار چھٹویں بار سوچ سرویکشن award کے اکورڈنگ ریلائنس جیو نے آکاش امبانی جو کی اب ان کے چیئرمن بن گئے ہے کس کے ریلائنس جیو کے اور ان کو ٹائمز نے 100 emerging leaders میں سامل کیا ہے global innovation index 2022 میں بھارت کی rank رہی 40 اور اس میں top switzerland پدماجہ نائیڈو ہیمالیان جیولوجیکل پارک جو کی دارجلنگ میں available ہے اور اس کو بیس جیو کا درجہ ملا ہے آگے بات کریں اگلا کوشن which country first suggested the observance of world tsunami awareness day تو کس دیش نے سب سے پہلے ویش سونامی جاگ رکتا دیوست منانے کا سجھاؤ دیا ہے آپ کو بتا دوں سب سے زیادہ سونامی سے لہروں سے پریشان رہنے والا دیش ہے جاپان جاپان نے یہ سب سے پہلے سجیشن کیا تھا کہ ہمیں ویش سونامی جاگ رکتا دیوست منانا چاہیے جس لیے ہم ان کے سجیشن پر United Nation General Assembly نے World Tsunami Day observe کرتے ہیں یاد رکھے گا جاپان نے 2015 میں کہا تھا تو دیسیمبر میں United Nation General Assembly ان کی بات مانی اور 2016 سے ہم ہر سال 5 November سے منا رہے ہے World Tsunami Awareness Day اگلا کوششن who has been appointed as new president of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry مطلب فکی کے نئے president کون appoint ہوئے ہیں answer یہاں پر ہوگا کون سبرا کانت پاندا سبرا کانت پاندا appoint ہوئے ہیں فکی کے نئے chairman یاد رکھے نئے president یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے سبرا کانت پاندا جی appoint ہوئے ہیں فکی کے نئے president ٹھیک ہے چلیے آج کی quiz کی بات کرے which maliyalam writer receive H.U. Thachan award 2022 تو H.U. Thachan award 2022 کس کو ملا ہے comment box میں detail میں answer آپ کو دینا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے نروض کروں گا ویڈیو کو like کر دیجے گا چینل کو subscribe کر لیجے گا اور اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اگر بولتے ہیں شیئر کرنے کو تو کر دیا کیجئے تھوڑا سا اس میں motivation کی ضرور ہوتی ہے لگاتار آپ کو ریگولر وی میں کرنی کی کوشش ہماری طرف سے اسی جوس اور جنون سے رہتی ہے تو آپ کا ہی فرض بنتا ہے کہ ویڈیو کو شیئر کریں دھنیوا دھنیوا دھنیوا